ہلو اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سوریش کمار میں گریجوئیٹ ڈاکٹر ہوں سندھ کی سب سے پہلی یونیورسٹی لیاکت یونیورسٹی آف میڈیکل ان ہیل سائنسز سے گریجوئیٹڈ ہوا ہوں ابھی مجھے پانچ سال کمپلیٹ ہوئے ہیں اپنی پڑھائی کے ایم بی بیس کی پڑھائی کے تو ہم جن تکلیفوں سے گزرے تھے ہماری بیچ جو گزری تھی میں جن تکلیفوں سے گزرا تھا ہمارے وقت میں یوٹیوب اتنا عام نہیں تھا موٹیویشن نہیں تھی گائیڈنس کی اتنی ساری بکس نہیں تھی یہ بکس ہم پی ڈی ایف میں پڑھ نہیں پاتے تھے تب مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا پر اب میں جب اتنا قابل بن گیا ہوں اور میں نے اپنے مقصد کو اچیو کر لیا ہے اپنے پانچ سال اللہ کی مہربانی سے اچھے سے پڑھ کے پاس ہوا ہوں تو اب میں آپ کو گائیڈنس دینا چاہتا ہوں سندھ ایمکیٹ کے جتنے بھی سٹوڈنس میری ویڈیو کو سن پا رہے ہیں تب میرے لیے کوئی نہیں تھا پر اب آپ کے لیے میں ہوں تو میں نے گروپ بنایا ہے جس کا میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا یہ سیکنڈ ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انٹیلیجن سٹوڈنس جو سکسیسفل ہو پاتے ہیں ایمکیٹ میں وہ اپنے روٹین کو کیسے منیج کرتے ہیں فرس پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلی ویڈیو میں سیٹنگ یورسیلف اب دوسری اس ویڈیو میں ہم کیا ڈسکس کریں گے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک انٹیلیجن سٹوڈنس جو سکسیسفل ہونا چاہتا ہے جس کے اندر ایک خواہش ہے ایک اچھا ڈاکٹر بننے کی وہ سب سے اوپر رہتا ہے سٹینگ آن دے ٹاپ تو جو لوگ پوزیشن ہولڈرز ہیں آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کے فرینڈز میں آپ کے کلاسز میں یا جو ٹاپ مارکس لاتے ہیں کسی بھی ٹیسٹ میں وہ کس طرح سے منیج کرتے ہیں اور ایکچول ٹپس کیا ہیں کس طرح سے آپ بھی ٹاپ پر آ سکتے ہیں سب سے پہلے تو کلاس میں روز جانا ہے اور اٹینشن کے ساتھ دھیان کے ساتھ ٹیچر کو سننا ہے اور پارٹیسپیشن کرنی ہے کلاس میں اس کے بعد پوائنٹ آتی ہے کہ آپ کو نوٹ ٹیک مطلب لکھنے ہیں جو بھی ٹیچر بتاتا ہے اس کو سپیڈ فاسٹ سیڈ اس کو بلٹ پوائنٹس میں اس کو چھوٹی چھوٹی پوائنٹس میں لکھتے نوٹ کرتے جائیں کیونکہ آپ لکھتے جائیں گے تو آپ کے دماغ میں چھپتا جائے گا آپ جو کچھ لکھتے جائیں گے وہ آپ کے دماغ میں رہتا جائے گا آپ جب سن رہے ہوں گے ٹیچر کو آپ کو لگ رہا ایسے ہوگا کہ آپ سن رہے ہیں بعد میں آپ وہ بھول جائیں گے جو بھی امپورٹن پوائنٹ ٹیچر نے سمجھائی ہے اور ٹیچر بعض اوقات بولتے بھی ہیں کہ یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لو تو وہ پوائنٹ آپ اسی ٹائم نوٹ کر لیں اور نوٹ ٹیکنگ کی عادت ڈالیں اپنے اندر کیونکہ یہ عادت آپ کو پوری زندگی کام آئے گی یہ عادت یونیورسٹی میں آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی کیونکہ میں ایکسپیرینس سے بول رہا ہوں اور اس کے بعد آگے بھی لائف میں یہ چیز آپ کو جہاں بھی جائیں گے آپ کا ذہن آپ کی میمری بہت فاسٹ ہو جائے گی نوٹ ٹیکنگ میتھر سے اس کو آپ انٹرسٹنگ بنائیں جیسے الگ الگ طریقے سے ہائلائٹرز یوز کر لیا الگ الگ رنگوں سے لکھ لیا کہ یہ پوائنٹ بک کی ہے سر نے سمجھائی ہے تو وہ میں الگ بلو پوائنٹ سے پوائنٹر سے میں نے لکھ دی اگر کوئی پوائنٹ سر نے اپنے ایکسپیرینس سے بتائیے اپنی طرف سے بتائیے وہ میں نے ریڈ سے لکھ لی کوئی کانسپ سر نے کسی گائیڈ سے بتایا تو وہ میں نے گرین سے لکھ لیا یا دوسرے بلیک کلر سے لکھ لیا اس کے بعد آپ کو جو بھی نیکسٹ ٹاپک ڈسکس ہونے والا ہے اسے نائٹ بیفور آپ کو پڑھ کے جانا ہے بھلے آپ کو جس طرح یہ لیڈی تھکی ہوئی محسوس ہو رہی ہے پکچر میں اس طرح سے اگر آپ تھک بھی جاتے ہیں تب بھی آپ کو اپنی سٹڈی کمپلیٹ کر کے جانے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنا ہوم ورک ڈیلی کرنا ہے جو بھی ٹیچر نے پڑھایا وہ اسی دن آکے ٹاپ اسٹوڈنٹس پڑھ لیتے ہیں وہ ٹاپ اسٹوڈنٹس اس وجہ سے ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ ٹاپک کو ایک بار پہلے پڑھ چکے اس دن پڑھ چکے اب جب وہ ٹاپک کو تھرڈ ٹائم پڑھیں گے تو اس کے بعد ان کو کوئی کونسپٹ ان کا رہا نہیں ہوتا وہ آلموسٹ کلیر ہوتے ہیں اور چیز کے بعد بارے میں اس کے بعد اپنے گول سیٹ کرنے ہیں آپ کو کہ ایجوکیشن میں مجھے یہ ٹاپک کور کر لیا فرسٹ گول اس کے بعد سیکنڈ ٹاپک میں یہ کور کروں گا آپ کو اپنے گولز سپیسیفک میجریبل اچیویبل ریالسٹک ٹائم لی یہ سمارٹ گول کا ایک نیمونک ہے کہ آپ کو اپنے گولز کیسے رکھنے ہیں آپ کو ایسے نہیں گول رکھنا کہ میں بائیو پوری پڑھوں گی یا میں بائیو پوری پڑھوں گا سپیسیفک سپیسیفائی کر دیں کہ مجھے یہ ٹاپک بائیو کا پڑھنا ہے یہ ٹاپک کیمسٹری کا پڑھنا ہے اس کے بعد اتنا بڑا ٹاپک بھی نہیں رکھیں کہ جس کو آپ کبھی اچیوی نہیں کر پائیں وہ سپیسیفک گول کریں گول کو میجریبل بنائیں اس کے بعد ایسا کریں جو ایزیلی آپ اچیو کر پائیں اس ووٹ اس ٹائم پہ پڑھیں جس پر آپ ایزیلی وہ کام کر پائیں اور اس کے بعد ریالسٹک ہونا چاہیے سٹڈی میں ہر گول ریالسٹک ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹائم لی اور وقت کے ساتھ اس گول کو آپ پورا بھی کر دیں گے اور اس کے بعد فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک استاد کی مدد لیں گے ایک ٹیوشن لیں گے کسی سے اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ سیکنڈ ویڈیو تھی اس کے بعد تھرڈ اور فورت ویڈیو بھی اس میں بھی میں نے آپ کے لئے کام کی پوائنٹیں بتائی ہیں فیس بک پیج ایمکیٹ سکسس فارمولاس 2019 ضرور لائک کر لیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اس ویڈیو کو اور ان کو کمنٹ میں ٹیک کر دیجئے جہاں پر بھی آپ کسی کے ساتھ نالج آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ کی اپنی بڑھتی ہے فیس بک گروپ سیم نیم سے ایمکیٹ سکسس فارمولاس 2019 آپ فیس بک پہ ٹائپ کریں گے تو میرا گروپ آ جائے گا اس کو ضرور جوائن کر لیں اسی طرح کی میں ٹپس ڈیلی سینڈ کرتا رہتا ہوں آپ میرے پیج پہ دیکھیں گے آپ کو بہت ساری ٹپس ملیں گی اور اسی طرح کی ویڈیوز بھی میں آگے بناوں گا جس طرح اپنے آپ کو ارگنائز کرنا ہے اپنے مائنڈ کو موٹیویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو کچھ بھی پڑھائی سے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں ان سب پہ میں ویڈیوز اور کنٹینڈ آپ کو پروائیڈ کروں گا آپ کی لائف کا کوئی بھی ایسا پرابلم سٹڈی لائف کا نہیں ہے جس کا میں سلیوشن نہیں جانتا ہر پروائیڈ کا سلیوشن مجھے پتا ہے کیونکہ موٹیویشنل سپیکرز میں نے بھی سنے ہیں موٹیویشنل بکس کاسیو ملی شاہ کی جو سکسٹین موٹیویشنل بکس ہیں وہ ساری کی ساری میں نے پڑھی ہوئی ہیں ان میں سے کونسپٹ آپ کے میں کلیئر کر سکتا ہوں اس لئے آپ اس بات کی پرواہ مت کیجئے کہ آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا and that's all for this ویڈیو آپ third اور fourth ویڈیو ضرور دیکھئے گا thank you for watching